آج یکم محرم الحرام ہے نئے اسلامی سال کا آغاد ہو رہا ہے پہلا دن ہے انشاءاللہ امت مسلمہ کے لیے یہ سال عزت والا برکت والا سال ہوگا ہم اللہ کی بارکہ میں امید رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ جو اسلامی سال جس کا آغاد ہو رہا ہے امت مسلمہ کے لیے وہ اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول کے رکھے گا اے زمین آسمان کے سب سے حسین مالک حسین رب تُس سے زیادہ حسین کوئی نہیں تُس سے زیادہ عالی کوئی نہیں ہم سے زیادہ عدنق کوئی نہیں تُس سے زیادہ بلند کوئی نہیں ہم سے زیادہ پست کوئی نہیں میرے والے تُنہے کہا تھا یہ دل مجھے دینا اس میں میری اور میرے ربی کی محبت ہو لیکن میرے اللہ ہم یہ دل کسی اور کو دے بیٹھے اس میں نہ تجھے بسایا نہ تیرے حبیب کو بسایا آج ہم یہ ایک گندے برطن لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں آج تو اسے تیری محبت کی پھینک مانگتے ہیں تیرے حبیب کی محبت کی پھینک مانگتے ہیں ان غافل دلوں کے ساتھ تن نہیں مرنا چاہتے ہیں ان سیاہ دلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں حاضر ہونا چاہتے ہیں اے کریم مولا اے مہربان اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے پھر دے اپنی محبت سے پھر دے اپنے تعلق سے پھر دے یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے یہ شہادت ہے عدلت عمر فاروق کی یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھوٹی کرتی پھرتی ہے الیکشن ہو گیا تو چھوٹی اگر جن لوگوں کی سند میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھوٹی اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھوٹی ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھوٹی کیا کرو اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق آدم جی کے گئے